نمازکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر جسمید آلوالیا بیریائٹرک ایڈوانس لیپرسکوپک اینڈ لیزر سرجن اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گال بیٹر آپریشن کے بعد آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے یا کیا آپ کی لائف سٹائل میں کوئی چینج آتا ہے سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کہ جتنے سال آپ جیہیں گے اس میں کوئی کمی آ جائے گی ایسا question کہاں سے originate ہوا کیونکہ ایسا کچھ سوچنا بھی غلط ہے گال بیٹر کے اندر stone ہونے سے بہت ساری complications ہو سکتی ہیں جس سے جان جانے کا خطرہ رہتا ہے لیکن اگر آپ timely گال بیٹر کی صدری کروا لیتے ہیں اور operation میں کوئی complication نہیں ہوتی تو اس میں لائف کم ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سو اس چیز کو اپنے mind سے نکال دیجئے کہ اس کے بعد آپ کی life expectancy میں کوئی فرق پڑے گا دوسرا ہے کہ کیا آپ کے کھانے پینے میں آپ کے lifestyle میں کوئی change آئے گا تو ایسا بھی نہیں ہے long term میں آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں گال بیٹر آپ کے اندر اگر stone ہے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو fatty meals کھانے کے بعد pain رہتا ہے کچھ لوگوں کو acidity رہتی ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور long term میں آپ اپنا کھانا پینا اور زیادہ اچھے سے enjoy کر پائیں گے operation کے پہلے کچھ دن کسی بھی صدری کے بعد ہم کچھ ہلکا کھانا کی advice دیتے ہیں تو اگر اس spirit کو ہم بھول جائیں تو by and large آپ کی overall lifestyle اچھی ہی رہے گی لوگوں کو لگتا ہے کہ گال بیٹر کے اندر بائل ہونے کی وجہ سے اگر گال بیٹر نکل جائے گا تو بائل juices کم ہو جائیں گے تو اس سے digestion میں فرق پڑے گا ایسا نہیں ہے جس گال بیٹر میں stones ہیں اس stones کی وجہ سے وہ گال بیٹر اپنے اندر بائل ویسے بھی store نہیں کر باتا اور stones کی وجہ سے وہ بائل کو باہر بھی اچھے سے پمپ نہیں کر پاتا تو even before surgery بھی یہ diseased گال بیٹر ہے یہ اپنا کام usually ڈھنگ سے نہیں کر رہا اور after surgery اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی so i hope کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے مند میں یہ در نکلا ہوگا اور آپ بینہ در کے یہ surgery کروا پائیں گے thank you موسیقی موسیقی موسیقی